ایلو فرینڈز آئے مرفان امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریز سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ڈی ڈیٹا بیس فنکشنز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھا ہوگا بہت ایمپورٹنٹ آپ کے لئے ویڈیوز ہیں اگر آپ سی ہوئے ہیں کسی کمپنی کے مارکٹنگ ہینڈ ہیں یا کہیں پہ بھی کوئی بہت بڑی لارج سیل اماؤٹس کر رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے آپ اس کو شارٹ کٹ میں اس کے ریزلٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بھی بہت ایمپورٹنٹ رہے گی اس لئے اس ویڈیو کو سمجھنے کے لئے آپ کا لاس 3 ویڈیوز کا دیکھنا بھی بہت ضروری ہے میرے پاس ایک ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے جس کے اندر سیلز میں نے ڈیفرنٹ ڈائپ کے لائک اے بی سی ڈی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اسے ان کو میں نے ایریہ ڈیفائن کر دیا اے جا کے اسٹ ایریہ میں سیل کرتا ہے بیو ایسٹ میں سی نورت میں اینڈی ساؤت میں آئٹس ہون ہے ایسے ہی پروڈکٹ سیل ہے اے اسٹ کے اندر لسی ڈیز کی سیل کرتا ہے بی کی بورٹس کی سی پرنٹر کی اینڈی موسیس کی سیل کرتا ہے ایسے ہی ان کا سیلز کا ایڈیٹ ہے اے کتنی سیل کر رہے ہیں بی کتنی کر رہے ہیں سی کتنی کر رہے ہیں اور ڈی کتنی کر رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ان کو بار بار میں نے یہاں پہ ریپیٹ کر دیا ہے اب کہہ جی کہ اب مجھے یہاں پہ اس فارمولا جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارے ڈی فنکشن بیسیکلی ڈی فنکشن ہے کیا ڈی کاؤنٹ ہم اس کو بولتے ہیں ڈی کاؤنٹ فنکشن ڈی کاؤنٹس 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 अब मैं चलता हूँ अपने D function की तरफ D count function की तरफ is equal to D count into अब सबसे पहले क्या करना है मैंने complete database को यहाँ पर select कर लेना है जैसे मैं complete database को यहाँ पर select करने के बाद मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए sales में से sales में से क्या चाहिए मुझे यह पता होना चाहिए Mr. A की यहाँ पर total कितनी sales हैं तो किस area के अंदर इसका result मुझे चाहिए मुझे इस area के अंदर इसका result चाहिए ठीक होगा जी अब इस area के अंदर मैंने मैं इसको select कर दिये जैसे में record close करूँगा यहां पर मेरी sales हैं एक दो तीन चाहिए 1,2,3,4,5,6,7,8 sales हैं मैं जैसे इंटर करूँगा आप देखें उसने total यहां पर बता दिये कि आपकी जो total sales हो चुकी है वो 8 हो चुकी है अब मैं चाहता हूँ कि Mr. A की कितनी है यहां पर अब उसने बता दिये कि A की sales यहां पर कितनी है 3 है like 1,2,3 ऐसे मैं चाहता हूँ कि B की sales कितनी है मैं B को select करूँगा तो बता देगा कि B की सिरफ A की sales है ऐसे ही मैं चाहता हूँ मुझे C की sales चाहिए मैं C को enter करूँगा तो बता देगा कि C की यहां पर दो sales है ایسا ہی میں چاہوں گا کہ مجھے دی کی چاہیے تو یہاں پہ میں دی کو کلک کروں گا یہاں پہ دی کی بتا دے گا کہ دی کی سیلز دو ہے تو یہ ہیں کہ آئے شوئن that total numbers of sales by for example اس کے اندر دی ہے تو میں دی لکھوں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی آسان ہے کچھ مشکل نہیں ہے آپ لوگ جائیں سیم ایسی ڈیٹا بیس کو ڈیزائنز کریں اور ان فارمولاز کے اپنے پاس پریکٹس کیجئے آپ نے میرے اس ویڈیو کے لنک کو اپنے ڈیفرنٹ فیس بکس اور ڈیفرنٹ آپ اپنے ویڈس اپ گروپس میں جا کے اس لنک کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیدہ ہو اور باقی جو تمام ویڈیوز ہیں ایڈوانس ایکسل سے لیٹڈ آپ بھی ان کو لازمی دیکھئے اور کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس دیجئے اگر کہیں پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو میرے ساتھ ضرور ڈسکس کیجئے امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا رپلائر ٹائم پہ ملے گا بہت شکریہ